گائز یہ کووڈ نہ ہوتا تو میرے خیال میں ان کا پلان یہی تھا کہ وہ ایک سادھی سیریز کھیلتے اور وہ اس کے بعد ریٹائر ہوتے لیکن ایسا نہ ہو سکا اور انہوں نے اپنا فیصلہ کر لیا لیکن it's always great time to leave when you are ready اور ہمیشہ آپ کو یہ چاہیے کہ جب آپ کا دل کرے چھوڑنے کا تو آپ کریے ایک match winner match finisher a great captain a great guy and a humble guy اور یہ اس کی qualities ہیں god knows how many qualities does he have but one of the nicest guy that i came across one of the great guy that i came across and one of the most comparative cricketer that i came across which is ms ڈھونی مجھے بورا یقین تھا کہ ان کو ایک اچھا فیر میل ملے گا اور جتنی ان کی خدمات ہیں ہندوستان کے لیے ان کو بہت بڑا عزاز سے نوازہ بھی جائے گا اور ایسا نہیں کہ وہ عزاز کے لیے یا کچھ اپنی خدمات کے لیے وہ کچھ خراج تحسین چاہتے ہیں یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو مان سمان دیا جائے وہ نہیں چاہتے میرے خان میں ہندوستان کے لیے کھیلنا ان کا سب سے بڑا ڈرینگ اور ان کا خواب پورا ہوا اور کپتانی کی دوزار چار پانچ میں جب وہ آئے پریزیڈنٹ مشرف صاحب نے ان کے بالوں کی بڑی تعریف کی پریزیڈنٹ مشرف کو بڑا پسند تھے وہ اور پورے پریزیڈنٹ ہاؤس میں جب ہم کھڑے ہوئے تھے تو ان سے کہا گیا کہ ہمیں تو ms ڈھونی بہت چھ لگتا ہے اور بڑی ان کی تاریف کی گیا اور ان سے کہا گیا اپنے بالکل نہیں کٹوانے آپ نے سو پھر انہیں ایسا ہی کیا کہ انہیں فوراں سے بال کٹوا دیئے ایک انسٹین میں یاد ہے فیصلہ باد میں جب میں باللنگ کر رہا تھا تو مجھے پورا یقین تھا کہ میں اچھی باللنگ کر رہا ہوں میں آؤٹ کر لوں گا لیکن دن اگین اسے کیا کہ میں اپنے بہت چکے میں بہت چکے میں میں اپنے بہت چکے میں جب میں نے جب میں ہمیں گے ہمیں گے اور مجھے پورے میں کٹوانے ہی ہوں گیا تو وہ دید کے لیے دور سے بھائنس کر 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 میں ساتھین کو آؤٹ کر چکا تھا لیکن اگین یہ میرے کابو ہی 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 تھی تو انفرچنیٹلی امفرچنیٹلی وچہ میں اپولوجیزڈا رہے دید کہ آپ کیوں میں سے بول ابھیما جو ان کی ویسٹ پر لگتا یا تھائیس پہ لگتا وہ تھوڑا سو اوپر ہو گیا تاکہ وہ بیک آف کریں یا تھوڑا پیچھے اٹھیں لیکن نہیں لیکن میں نے یہ دیکھا کہ بہت دلیر آدمی دلیر in a sense کہ he doesn't care کہ who's balling and what is he doing he always believe in that you know what he has to do اور مجھے جب فیصلہ بات میں دیکھا تو میں نے یار بڑا مانا میں نے ایک بندے کو یار کہ بڑے دلیر آدمی ہوں تو مجھے آپ پتے یہ دلیر بندے بڑے پسند ہیں اور the way he stood up against me and many other fastballers in the world he didn't care he did not care one bit کے ball لگ جائے گا یا کوئی reputation کا مالک ہے he just went out there to finish the games and a great finisher great finisher because مجھے لگا کہ جیتنی طاقت اس کے پاس تھی جیتنی کلائے میں جانتی helicopter shot سے لے کے اور جو cricket sense تھی وہ میرے خال میں سب سے amazing تھی اس cricket sense کے اوپر مجھے لگا دھونی فرق ڈالتے ہیں دوسرے cricketers میں ان کی keeping میں sharpness دیکھ لیں ان کی batting میں sharpness دیکھ لیں پھر again جو اللہ نے ان کو عزت دی اور بہت بڑی عزت دی اور ایسا stage کبھی set نہیں ہو سکتا دوبارہ کسی اور کپتان کے لیے اللہ کرے ایسا ہو سب کی زندگیوں میں یہ دن آئے لیکن 2011 بمبے وانکھڈے سٹیڈیم ہندوستان playing the final and leading the side اور captaining the side اور پھر جان کے جان کے آخری ball پہ چھکا مار کے finish کر کے ٹروفی لے لینا امیلنا کس طرح یہ خوابوں کی کہانیاں ہوتی ہیں یہ خوابوں میں پوری ہوتی ہیں یہ اس طرح story کبھی میں نے بنتے دیکھی نہیں ایک زمانے کا نام دھونی ایک ایرہ کا نام اور ایک اچھے انسان کا نام امیس دھونی who just got retired words fall short a lot of times in life and i think this is one of those moments all i can say is to me you'll always be the guy who sat in the last seat of the bus not saying much but your presence your aura saying a lot and for me you've always been that guy and i'm sure you'll continue to be so we've shared a great camaraderie friendship understanding and that has happened because we've always played for the same goals for the same reason which is to make the team win and it's been a pleasure playing alongside you and playing under you initially in my career and you've shown faith and belief in me which i'll always be grateful for and i wish you the best in this next phase of your of your life lot of peace lot of happiness of섯 i'm going through to you but so if you you موسیقی